ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں اور صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے کہ اللہ کے مجھے صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایسے لوگ جانتا ہوں میری عمت میں آئیں گے یا اتون یوم القیاماتی بحسناتن امثال جبال تحامت البیدع تحامہ پہاڑ کے برابر روشن ان کے نیک عمال لے کے آئیں قیامتی دنوں اتنے بڑے بڑے تو کیا ہوگا فیجالاللہ حباء من طورا اللہ تعالیٰ ان کو مٹی مٹی کر دیں گے ریزہ بنا دیں گے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہم لنا ان کی صفات ہمیں بتائیں ان کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو اتنے بڑے لوزرز ہوں گے اتنے نیک عمال تو رہے لیکن ان کی عمال ضائع کیا وجہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے بھائی ہوں گے ومن جلدتکم اور تمہارے سکن کلر کی ہوں گے تو رات کو اٹھتے ہوں گے جسا تم رات کو اٹھتے ہوں پہجوت کے نماز ہی پڑھتے ہوں گے مطلب ان میں ایک سنس ہوگی دین کی لیکن کیا ہوگا جب وہ اکیلے ہوتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی حدود کو بامال کرتے ہوں گے جو کام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہ کرتے ہوں گے جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے رکا ہے لوگوں کو سمجھ تو نہیں کیا لیکن اکیلے میں بیٹھ کے انہوں نے وہ کام کیا اللہ تعالیٰ کی بروائی کو ہی نہیں اللہ تعالیٰ ان کے تمام آماؤں کو بروائی کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں اور ہمیں اللہ کو بسے بنائیں کیونکہ ہر قسم کے گناہ کو معیوب سمجھیں اور سنس شوڈ بھی ایٹیبو گناہ کو ہمیں پبلکلی نہیں کرنا چلتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی ایکسپٹ جو ریفیوز کر دیں گے صاحب نے کہا رسول اللہ تعالیٰ ہمیں سے کون ہے جنت میں جانے سے انکار کر دے کون ہے ہمیں سے فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور جو میری رہا فرمانی کرے گا تو ایز ایف ہی ہیز سیڈ کہ ایڈونٹ وانٹ جنہ صلی اللہ تعالیٰ ہمیں واقعیتا رسول اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی توفیق دے اور ہر قسمیں گناہ سے بچنے کی توفیق دے اور کسی گناہ کو بھی حقیر نہ سمجھنے کی توفیق دے بکوز استقفار سے کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا اور وہ مات ہو جاتا ہے اور اسرار کرنے سے صغیرہ گناہ سہیرہ نہیں رہتا وہ کبیرہ بن جاتا ہے کیونکہ پہاڑ کنکروں سے ملکے بنے ہیں اور سمندر بھی کتروں سے ملکے بننا ہوتا ہے یہ جو ہے نا اکیلے میں پرائیویٹ سنس سپیشلی فونکیشن یہ نیک اعمال کو کھا پی جاتے ہیں یہ حلا کر دینے والے گناہ ہیں اگر آپ کے دل میں اللہ کی احکاماتی قدر ہے نا تو اللہ کی ہاں بھی آپی قدر رہے ہیں لیکن اگر آپ کے دل میں اللہ کی احکاماتی قدر نہیں ہے اور یہ چلو دیکھی جائے گی جگر یہ تو چلتا رہتا ہے اصل کام کی طرف آ بس یہ دل میں چھان لیں یہ تٹول لیں کہ میرے دل میں اللہ کی احکاماتی کتنی قدر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ میرے کو نہ دیکھو میں نامیرم کو موبائل پر دیکھتا ہوں ہی نہیں دیکھتا اگر تو میں کر رہا ہوں that means کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی قدر ہے اور شیخ حیمات کی قدر ہے اگر میں نہیں کر رہا this means کہ میرے دل میں سے قدر نہیں ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی حب میرے قدر ہیں